سبسکرائب کریں وقت ایک چینل کو اور بیل آئیکن پریس کریں نیو ویڈیو اپ ڈیٹس ڈیلی حاصل کرنے کے لیے دوستو آئیپ ایڈریس کے بارے میں تو آپ نے سنا ہوگا اگر نہیں سنا تو اس کے بارے میں ویڈیو بنا چکا ہوں آپ اس کو دیکھ لیجیے گا اور اگر آپ نے اس کے بارے میں سنا ہے تو آپ کبھی بار کنفیوز ہوتے ہوں گے کہ یار تھی گا آئیپی تو ٹھیک ہے ایپی وی فور اور ایپی وی سکس یہ دونوں کی اچھیز ہیں ان دونوں میں کیا فرق ہے کون سے بیٹر ہے کون سے بیٹر ہے کون سے بیٹر ہے یا کس میں کون سے آپ کو پروز اور کون سے ملتے ہیں تو آج آپ اس ویڈیو کے ساتھ رہے ہیں آج میں آپ کو یہی ایکسپیر کرنے والا ہوں دوستو میرا نام ہے وکی ایدر اور میں آپ کو وقت ایک چینل میں خوش آمدیت کہتا ہوں ایپی یعنی آپ کو پہلے بھی بتایا تھا میں پھر دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ آئی پی ایڈریسز آپ کے پیسیس کے ایڈریسز ہوتے ہیں یا آپ کا کوئی بھی ایسا ڈیوائی جو کی internet سے کنیکٹیڈ ہو تو esp ко эффizen اس کا ایک 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 ایڈریس ہے اب ہم آئی پی کو ٹھیک استعمال کرتے ہیں اس لئے استعمال کرتے ہیں کہ اگر ہم کوئی کمانڈ کسی سرور کو بیجتے ہے تو وہ ہمیں بیک پہ جو یعنی کہ دوبارہ اپنی طرف سے جو بھی ہمیں ڈیٹا بیچے گا وہ ہم تک ہی پہنچے یعنی کہ ہمارے ہی آئی پی پہ پہنچے اگر آئی پی نہیں ہوگی تو وہ کہیں گھر چلا جائے گا ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا اس لیے آئی پی کو ڈیویلپ کیا گیا تھا آئی پی پور گئے یعنی کہ اگر ہم فرص کرتے ہیں ہماری آئی پی بھی آئے گا یہاں پہ تو اس سے اگر آپ کوئی بھی کمانڈ آگے جن کرتے ہیں کسی بھی سرور کو تو وہ چیک کر گیا کہ مجھے اس آئی پی سے یہ کمانڈ ملی ہے اور مجھے اسے دوبارہ یہ والی چیز بھیجنی ہے یعنی کہ اگر آپ گوگل پہ کچھ بھی سرچ کرتے ہیں تو اس کے جو سرچ ریزلٹ ہے وہ آپ کی ہی آئی پی اڈریس پہ آئے اس کے لیے یعنی کہ آپ کے ہی اڈریس پہ آئے تو اس کے لیے آئی پی اڈریس 없이 کو بنایا گیا تھا اب 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 و4 تھا اس کے پہلے شروع میں بڑھایا گیا تو وہ اتنا کچھ ڈیویلپ نہیں تھا اس سے کچھ اتنے سو سمجھ کے نہیں بنیا گیا تھا تو میں آپ کو بتا دوں کہ اپنے و4 میں کچھ ڈیوی میٹیشن تھی آپ جیس ٹھمال کرتے ہیں آئی پی و 9 & 2 & 6 وقار والہ اب وہ ایٹی و 4 ہے یعنی ایٹی ورڈھن 4 ہے ورڈھن 6 نہیں ہے ایٹی ورڈھن 4 پہلے آیا تھا اور اس کے اندر میں اگر بتا دوں کہ آپ کو maximum 4 billion addresses مل سکتے ہیں یعنی کہ 4 billion devices جو کے انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ ہیں وہ IPv4 کے استعمال کر سکتے ہیں جیسے ہی وہ devices بنیں گے ان کے لئے کوئی address نہیں بچے گا کیونکہ IPv4 پہلے ہی 4 billion devices کو سپورٹ کر رہا ہے اس کے بعد کوئی بھی address بچے گا یعنی تو وہ devices کی اس پر کام کریں گے اس لیے یہاں پہ ہم نے جو چیز develop کیا ہے وہ ہے IPv6 اب IPv6 کا جو addresses ہیں وہ کچھ اس طرح سے لکھے جاتے ہیں جیسے کہ آپ کو سکرین پہ نظر آ رہا ہوگا یہ 192168 وغیرہ کی طرح نہیں لکھے جاتے کیوں نہیں لکھے جاتے کیونکہ اس میں پھر limitations آ جاتی انہیں یہاں پہ اس طرح لکھا جاتا ہے تاکہ انہیں زیادہ سے زیادہ سے زیادہ بڑھایا جا سکے یعنی کہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کچھ اتنا ہے کہ ایک شخص اگر billions of 4 billion devices اگر کسی ایک شخص کے پاس ہے اور پوری دنیا میں سب شخص کے سب لوگوں کے پاس 4 billion devices ہے پر ہے تو سب کو ip addresses ipv6 پروائیڈ کر سکتا ہے یعنی اس کے اندر اتنے زیادہ addresses آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں یعنی ipv4 پہ رانی تکنولوجی تھی ip اور ipv6 نیو ٹکنولوجی ہے ip addresses کی جو کہ زیادہ addresses ہیں جس کے اندر ipv4 کم addresses تھے اور 4 billion devices تک وہ پروائیڈ کی رہا سکے ہیں لیکن ابھی آپ سوچیں گے اور مجھ سے چاہیے کمنڈ میں بھی سوال پوچھیں کہ یعنی یہ دیکھو وقی جو ipv4 ہے اگر یہ ipv4 4 billion devices کو use کرتا ہے تو اس وقت ورلڈ کے جو population ہے وہ تو 7.4 billion ہے تو اگر چلو یعنی 7.4 billion لوگ ہیں 7.5 billion لوگ ہیں وہ لوگ اگر سب کے سب موبائل فون استعمال نہیں کرتے تو کیا ان میں سے ہاف لوگ بھی موبائل فون یا اپنے devices استعمال نہیں کرتے ہوں گے اور ان میں سے زیادہ لوگ تو ایسے ہیں جن کے پاس دو دو تین تین موبائل فون اور دو دو تین تین لیپ ٹوپس اور پیسیز ہیں تو کیا وہ addresses ابھی تک تو ہم سپورٹ کر رہے ہیں ان کی جانتے ہیں ipv4 ابھی آپ کو جو بھی آپ کے اردگیر سائرنس سسٹم دوتے ہیں ان میں سب میں دیکھنے کو ملتا ہے تو یہ کس طرح سے آپ تو اس کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ فرض کرتے ہیں کہ یہاں پہ آپ ایک ہوتیل میں جاتے ہیں وہاں پہ آپ اپنی entry وغیرہ کرواتے ہیں ایک room rent پہ لیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سر آپ 192 room number میں جائیں اور آپ اس room number میں چلے جائیں گے لیکن آپ کا یہ friend ہے وہ کسی اور hotel میں جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ وہاں پہ بھی اسے کمرہ ملا کیونکہ 192 ہی تھا وہ وہاں بھی 192 ہے اور آپ کے پاس بھی 192 ہے لہنہی کہ اس طرح تو یہ ہو گیا نا کہ room number تو 192 ہے apartment number تو 192 ہے تو کیا یہ دونوں بہت ہی عجیب سا ہے نا یہاں پہ دیکھیں آپ اسی طرح جس طرح hotels الگ الگ ہیں ٹھیک ہے room number 192 ہی ہے دونوں hotels میں لیکن hotels الگ الگ ہیں اسی طرح یہاں پہ آپ کو street addresses بھی ملتے ہیں IPV4 کے ساتھ public addresses private addresses ان سب کو ملابتے ہوئے ٹھیک ہے IPV4 بھی technology ان کے اوپر ہے public اور private addresses کو دیکھتے ہوئے ابھی تک وہ addresses چلتے جا رہے ہیں یعنی کہ تھوڑا بہت کام ہوتا جا رہا ہے یعنی کہ پس کریں کہ دو لوگوں کا IP address سیم ہے 192, 168, 325, 6 یا جو بھی یہاں پہ آئے گا دونوں کا سیم ہے لیکن دونوں جیسے ہی کوئی بھی اپنے google پہ انٹری کرتے ہیں تو انہیں ان کے مطلقہ result ہی ملتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ دونوں کا اس کے address اس کو جا رہا ہے تو ایسا کیسے ہوتا ہے یہ ایسے ہی ہوتا ہے یعنی کہ ان کے back end پہ public private addresses physical addresses devices کے different ہوتے ہیں تو ان addresses کو دیکھتے ہوئے یہاں پہ آگے جایا جاتا ہے کہ وہ server دیکھتے کہ اچھا صرف وہ IP نہیں دیکھتا وہ باقی اور چیزوں کو بھی دیکھتا ہے کہ اچھا یہ device ہے تو اس کے اوپر مجھے یہ چیز کو send کرنا ہے تو دوستو امید ہے کہ آپ IPv4, IPv6 اور یہاں پہ جو concept تھا کہ IPv4 ابھی تک کیسے چل رہا ہے اس سے clear ہو چکے ہوں گے آپ سب کچھ سمجھ چکے ہوں گے امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آجئے ویڈیو کو لائک کرنے شیئر کرنے کمنٹ کر کے مجھے پتائیں کہ ویڈیو وہ کیسے لگی اچھے لگی بری لگی بتائیے گا ضرور تاکہ مجھے پتا چلے کہ مجھے میں تو ویڈیو بنا رہا ہوں وہ آپ تک پہنچ رہی ہیں اور کس حالت میں پہنچ رہی ہیں اور کس طرح سے پہنچ رہی ہیں امید کیا چیزوں کو improve کرنا ہے لوگ آپ سے اپنی اگلی ویڈیو میں ابھی کے لئے اتنا ہی ویڈیو کا انتظار کیجئے گا